پاکستان کی سیاست جس کے اوپر روزانہ ہر گزرتے گھنٹے کے بعد ایک الگ ہی صورتحال بنتی بھی نظر آتی ہے آئینی ترامیم کا جو مسعودہ ہے اس کے اوپر چند جماعتیں اپنی رائے دے رہی ہیں چند سیاستدان اپنی رائے دے رہے ہیں اور کچھ ایسے سیاستدان ہے جو معاونت کے لیے عدالت کے دروازے تک جا پہنچے اور عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹ آ رہے ہیں وکلا کے بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو آئینی ترامیم کے مسعودے اور اس کے اوپر عدالت کی طرف سے رہنمائی کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹ آ رہی ہے آئینی ترامیم کیا ہو سکتی ہیں اس کے مسعودے میں متوقع طور پر کیا ردو بدل آ سکتا ہے اور یہ کب تک پیش ہوگا اس کی منظوری کب تک ہوگی اس کے اوپر آج مفصل ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں مگر ابھی سے کچھ در پہلے حکومت کے طرف سے بھی جو ایک اناؤنسمنٹ کی گئی ہے وہ عوام کے فائدے کے لیے کی گئی ہے بظاہر تو ایسا نظر آ رہا ہے کیونکہ اعلام کیا گیا ہے کہ جو آئی پی پیز ہیں پانچ ایسی آئی پی پیز ہیں جن کو بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے ہمارے ملک کے وزیراعظم شہباز شیف صاحب کہتے ہیں کہ اس سے قومی خزانے کو چار سو گیارہ ارب روپے کی بچت ہوگی اور سارفین کو بھی ارب روپے کا فائدہ ہوگا کیا واقعی ایسا سب کچھ ہونے جا رہا ہے کیا واقعی عوام کو اتنی بچت ہوگی کیا واقعی قومی خزانے کے اندر اتنا پیسہ بچ جائے گا یہ وہ سوالات ہیں جو آمیر مطین صاحب کے سامنے ہم رکھیں گے آمیر صاحب آئی پی پیز مہنگائی بجری سب چیزیں ان کے اوپر بات ہوگی مگر مجھے ایک نظر آ رہی ہے چیز ہونا تو بہت کچھ چاہیے گورنمنٹ کو بہت ساری چیزیں جس کے اوپر توجہ دینی چاہیے مگر وہ صرف آئینی طرح میر کا ایک جملہ ہے جس کے پیچھے بھاگتے چلے جا رہے ہیں بھاگتے چلے جا رہے ہیں اور بس اسی لکیر کو پیٹتے چلے جا رہے ہیں جی یہ بہت اہم بات ہے کہ انگریزی میں اسے کہتے ہیں کہ کاغنیٹیو ڈسونینس کہ یہاں پہ ایک ڈسکنیکٹ ہے کہ اقتضاد ہے ترجیحات کے درمیان میں کہ اس صحت دنیا میں ابھی عالمی جنگ کا ایک خدشہ ہے یہ اگر ٹلا نہیں ہے کہ اسرائیل جو ہے اگر ایران پہ حملہ کر دیتا ہے تو یہ ہمارے بارڈر پہ جنگ آ چکی ہے دنیا میں عالمی جنگ کے خدشات ہیں اندرونی طور پہ بھی لائن ڈاٹر کی بڑی سیچویشن خراب ہے کہ یہ اگر فرزامپل کے پی میں جو ہے روز بم دماغے ہو رہے ہیں بلوچستان میں تو آتر کے ساتھ ہو رہے ہیں یہ پنجاب میں کچھے کے ڈاکونی سنبھالے جا رہے ہیں کراچی میں یہ جو چائنیز کے اوپر حملہ ہوا ہے یہ بڑے مسائل ہیں اور اگر یہ تیل کی قیمت اس طریقے سے بڑھ رہی ہے یہ ایک ہفتے میں ستر ڈالر سے بیرل پر بیرل جو ہے اسی کے قریب پہنچ گیا ہے اور اگر یہ زیادہ بڑھتا ہے تو یہ ہمارے لیے تین چار بلین ڈالر کا جس سے یہ جو پرائیم نسٹر کی مہنگائی کے جو آپ دعوے کہہ رہے ہیں یہ ایک دم سے وہ بھی بیٹھ جائیں گے ہمارا جو ہے ریزرز بھی اٹھ جائیں گے اور بیلنس آف پیمنٹ کی سیچوئیشن بھی ہو جائے گی جتنا کہ یوکرین کی وار کے بعد سیچوئیشن ہو گئی تھی مگر یہاں پہ ایک بس ہے ان کو حکمرانوں کو اسوائے آئینی ترمیم کی بائے ہک اور کروک صرف وہی اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور اس کے اندر ڈیسپریشن یہ ہے کہ بلاول صاحب یہاں تک کہتے میں بھی نظر آئے ہیں کہ جناب چاہے اس کے لئے لوٹے بنانے پڑیں وہ بھی کر لیں گے اور خواجہ عاصف صاحب یہ فرم آ رہے ہیں کہ جناب اگر وہ نہیں کیا تو پھر جو ہے نا یہ کہیں آٹ فربری کے الیکشن جو ہے نل ان وائڈ نہ ہو جائیں تو انہیں یہ خطشہ ہے کہ نئی عدالت میں اگر یہ نہ کٹرول کی گئی تو یہ کہیں الیکشن کو نہ کھلوا دیں اب یہ ہے اس کے لئے وہ چاہے مخصوص نشستوں کو تبطیل کرائیں چاہے لوٹے بنوائیں کچھ بھی کرنے کے لئے تیار ہے آج بھی جو میٹنگ ہوئی بلاول صاحب جو ہے نواز شیف صاحب کو ملنے گئے پنجاب ہوس میں اور وہاں انہوں نے کہا جی ہمارے مثبتوں مل گئے ہیں بیچ میں ایک مسئلہ آیا ہے جے یو آئی کا جے یو آئی نے آج بھی ان کے ترجمان نہیں انہوں نے کہا جناب یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم جو ہے یہ فوجی عدالتیں یا انسانی حقوق کے وائلیٹیو جو شکے ہیں ان کو قبول کریں یا کسی قسم کا لائدہ بانچ ہے انہوں نے بلکل باندھ سکتا ہے باقی ابھی وہ جے یو آئی ڈیٹیو ہی ہے بلکہ انہوں نے جو تفصیلات بتائی ہیں کہ یہ کس طریقے سے یہ ہو چکا تھا یہ کر چکے تھے وہ مزید خوفناک ہیں انہوں نے کہا جی یہ جمعے والے دن ہمارے پاس آئے بلاول صاحب رات کے بارہ بجے کہ جناب یہ ہم کل پرسوں میں یہ کرنے جا رہے ہیں آپ بھی تعبون کریں انہوں نے کہا جی آپ مسابدہ تو بتائیں ہے کہ انہوں نے کہا جی مجھے تو خود ابھی ملا ہے بغیر مسابدہ پڑے بغیر سوچے سنجھے جو ہے یہ آئینی ترمیم کرنے جا رہے انہوں نے کہا جی پھر ہم نے اپنا ہمیں بھی ایک مسابدہ دیا گیا پتہ چلا جی دونوں کے مسابدہ ہی علیہ دائیں مطلب کوئی مسابدہ ایک نہیں تھا کوئی باتچیت نہیں تھی کچھ پتہ نہیں آنکھوں پہ پٹی باندھ کے جو ہے تمام کی تمام حکومتی پارٹی کے ارکان رات کے بارہ مجھے تک وہاں تیار بیٹھے ہوئے تھے اگر جی ہوئے ہی نہ آڑے آتی تو یہ ہو چکا ہوا تھا یہ کر چکے ہوئے تھے تو یہ جہاں پہ حالات ہوں ترجیہات کا یہ مسئلہ ہو کہ دنیا کسی اور مسئلے میں پسی ہوئی ہے خطے کے اندر جنگ چل رہی ہے اندرونی طور پہ یہ مسائے چل رہے ہیں تو پتہ نہیں کیا ہم تو آئینی ترمیم سے نہیں آگے بڑھ رہے ہیں کیوں؟ اب اس کا جواب خاجہ عاصف صاحب نے دے دیا کہ ان کو اڈارہ ہے کہ یہ حکومت یہ اختیار یہ طاقت چلی جائے گی سروائیول کا خطہ ہے اور کنٹرول کرنا ہے صاف ہی انہوں نے کہا ہے منصور علی شاہ صاحب جو ہے نا ملاول نے کہ وہ کنٹرول نہیں کر سکتے سپریم کورٹ کو کنٹرول کرنا ہے تو وہ تکلیف اس لیے بھی ہوتی ہے کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے پیپلز پارٹی کی بارحال کیا کریں ایک عمر کا ایک حصہ گزر گیا ہمارا بھی جمہوریت کے لیے لڑتے نہیں اور اس کے ساتھ پیپلز پارٹی اس زبانے کی پارٹنہ روتی تھی بھر اس کے بعد یہ دیکھ کے حال کے کہ یہ آسف زدارے کی ایک پارٹی بن کے رہ گئی ہے اور بلاول صرف اپنے والد صاحب کی زبان بول رہے ہیں ان کے اندر اپنے نانہ والی کوئی کسی قسم کی گفتگو نہیں فرمارے تو یہ ایک بڑے تکلیف دے پہلو ہے کہ اس کے اوپر کیا رونا پیٹنا روز نوحہ سازی کرتے رہتے ہیں اور کیا کریں آپ نے پیپلز پارٹی کی بات کی پیپلز پارٹی کا ایک عرصے تک ایک حصہ رہے ہمارے معزز مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں پیپلز پارٹی کی اس وقت اندرونی لحاظ یا پارٹی کے اندر سوچ کیا ہے بلاول بھٹو زرداری کو کیا کس طرح سے لیڈ کیا جارہا ہے کیا ان کو بتایا جارہا ہے بات کرنے کے لیے اس وقت سینئر سیاستدان اور سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کیلئے جی آمیر صاحب مصطفیٰ آپ بھی ہماری طرح پیپلز پارٹی کے ساتھ منسلک رہے ہم مطلب پیپلز پارٹی کی اس سٹرگل میں اسی کی دہائیوں سے شامل رہے تو وہ ان کی جمہوریت کے لیے اور مضامت کے لیے جو کابش رہی ہے اس کو ڈنائی نہیں کیا جاتا مگر ابھی یہ جو سنتے ہیں جو پیپلز پارٹی کی طرف سے جس طرح خاص طور پر بلاول صاحب کی یہ بیان آیا کہ انہاں لوٹے بھی آئیڈیل سیچوششن تو نہیں ہے نا لوٹے بنارے بھی پڑ جائے تو کیا اور لیس یہی انہوں نے کہا تو مجھے تو بہت تکلیف ہے میں چاہتا ہوں آپ بتائیں اس پر کہ آپ کیسے دیکھتے ہیں کیوں کیسے یہ ہوا جی شکریہ آمیر بھائی صرف آپ نہیں بہت سے لوگوں کو جن کی پیپلز پارٹی سے ایک نسبت رہی ہے جنہوں نے ڈکٹیٹر شپس کے مقابلے میں ہمیشہ پیپلز پارٹی کی جمہوری سیاست کو درجی دی وہ تمام لوگ اس وقت پریشان ہیں اور دکھ میں مبتلا ہیں کہ یہ پیپلز پارٹی کس راستے پر چل پڑی ہے مسلم لیگ نون نے اپنی کمال مہارت سے ناکامیوں کا جو داج ہے وہ پیپلز پارٹی کو پہنا دیا ہے پچھلے ہفتہ دس دن سے آپ کو مسلم لیگ نون کے رہنما شازو نادر ہی ملیں گے ان آئینی ترمیم پر بات کرتے ہوئے لیکن بلاول صاحب آپ کو ہر جگہ نظر آئیں گے تو مجھے تو اس حکمت عملی کی بلکل سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیوں ایسا کیا جا رہا ہے اور پھر آپ نے جو ذکر کیا کہ اس حد تک کہہ دیا کہ رینگیٹ ووٹس لے کر ہم اس آئینی ترمیم کو کرا لیں گے رضا ربانی صاحب آن ریکارڈ ہیں انہوں نے سٹیٹمنٹ جاری کی انہوں کا رینگیٹ ووٹس لے کر آئینی ترمیم کرانا اس کی ساکھ کو کہیں کا نہیں چھوڑے گا تو جہاں پر پارٹی کے اندر بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں لوگ یہ سمجھنے سے کاسر ہیں یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی پاور پالٹکس ہی سب کچھ نہیں ہے آپ کی جماعت کی ایک ساٹھ سال سے اوپر کی تاریخ ہے اور اس تاریخ میں پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ یہ کانورسیشن کم از کم ان کے لیے اہم تھی جمہوری اصولوں کی ہیومن رائٹس کی اور آج حیرانگی ہوتی ہے کہ کس طریقے سے یہ کانورسیشن پیپلز پارٹی کے لیے غیر اہم ہو گئی ہے اور جس مسابتے کا آپ ذکر کر رہے تھے اپنے ابتدائیے میں حیرت ہوئی کہ اگر آرٹیکل ایٹ کے اندر ایمینڈمنٹ کی بات آ جائے کسی بھی شہری کا ملٹری ٹرائل کرنے کی بات آ جائے تو پیپلز پارٹی کس طرح مسابتہ لے کر کسی جماعت کے پاس جا سکتی ہے اور کہہ سکتی ہے for that matter any so called democratic party کہ جی اس کو اس میں ترمیم کر لی جائے پیپلز پارٹی تو اس انسانی حقوق کے حوالے سے جو لیجسلیشنز ہیں جو ہمارے آئین کے اندر گیرنٹیز ہیں ان کی محافظ سمجھی جاتی ہے ان کی طرف سے اس طرح کا رویہ وقین کیجئے کہ دکھ ہوا ویسے ماف کیجئے گا وہ پیپلز پارٹی کی اندرونی بلکہ آوازیں آپ کہہ رہے ہیں کہ اندر سے آ رہی ہیں رضا ربانی صاحب بھی بڑے لیٹ بولے یہ وہ بھی ہمارے جیسے لوگوں نے شور مچایا کہ جناب اتنے قدابر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پیپلز پارٹی میں ان کی آوازیں کیوں نہیں آ رہی ہیں ان کے علاوہ کوئی ابھی تک آواز نہیں نظر آئی میں آپ کو یہ داد دینی پڑتی ہے کہ مجھے کوئی مثال نظر نہیں آتی ہے کہ سولوں کی بنیاد پہ آپ اپنی سینیٹری سیپ چھوڑ کے پارٹی سے الہیدہ ہو گئے بلکہ آوازیں نہیں آ رہی بلاول یہاں تک کہہ گئے انہوں نے کہا منصور علی شاہ صاحب اس لیے قبول نہیں ہے کہ یہ سپریم کورٹ کو کنٹرول نہیں کر سکتے یہ کب سے یہ ریکوائرمنٹ ہوگی ہے چیف جسٹس کی کہ اس نے سپریم کورٹ کو کنٹرول کرنا ہے یہ آپ کو سمجھ آئیے اس کے یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ مقصد تو صاف ظاہر ہے آمیر بھائی کہ یہ آئینی ترمیم کی سب سے پہلے اس گساری کفتگو اس سارے قصے کے چھیڑنے کی آپ ٹائمنگ کو دیکھئے یہ وہ ٹائم ہے جس میں پچیس تاریخ کو ایک ٹرازیشن ہونے جا رہا ہے پچیس تاریخ کو ایک چیف جسٹس ریٹائر ہوں گے اور نئے انکونگ چیف جسٹس نے اقارڈنگ ٹو کانسٹیوشن اقارڈنگ ٹو دو لاؤ انہوں نے چارج لینا ہے یہ بات دو مہینے بات بھی کی جا سکتی تھی یا چھ مہینے بات بھی کی جا سکتی تھی اور پھر جو سب سے اہم بات ہے آمیر بھائی کہ جب میں اسلامباد ہائی پورٹ میں ایک ریٹ لے کر گیا ہوں اور وہاں پر میں نے یہ پورٹ کے سامنے صدا رکھی ہے کہ یہ اس حقیقت سے اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ پارلیمنٹ کا کام ہے آئین سازن پارلیمنٹ کا کام ہے قانون سازن لیکن ہم بطور شہری پاکستان کے یہ جاننے کا حق تو محفوظ رکھتے ہیں کہ جو قانون سازی یا آئین سازی کی جا رہی ہے وہ ہے کیا اس کا ڈرافت تو کوئی سامنے آنا چاہیے یہاں پر تو لوگوں کو بٹھا دیا گیا کہ ایک گھنٹے کے اندر ہم ان سے یہ لیجسلیشن پاس کرا لیں دونوں ہاؤسز سے سارے پروسس کو وائلیٹ کر لیں اور اسی رات جو پریزیڈنٹ ہے وہ اس کی اوپر دست کر کے اس کو آئین کا حصہ بنا دوئے تو جب اٹھارویں ترمیم ہوئی تھی اس وقت بھی کنسلٹیشن کا ایک ایسا برادر پروسس تھا کہ جس میں عوام الناس کو بھی یہ موقع دیا گیا تھا کہ وہ اگر اپنی کوئی تجویز اور رائے دینا چاہتے ہیں ایک مہینے کا ٹائم رکھا گیا تھا اخبارات کے اندر اشتہار دیئے گئے تھے کہ وہ آ کر اپنا اپنی تجویز بھی دے سکتے ہیں اور بزریہ خطوط بھی دے سکتے ہیں تو جو کنسلٹیٹیف پروسس ہے وہ تو بلکل ہی ختم کر دیا گیا ہے اور میں نے تو یہ استعداد کیا کہ گورنمنٹ کو پابند کیا جائے کہ وہ اس کے اندر ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ پارلیمنٹ کانونسازی نہیں کر سکتی لیکن گورنمنٹ کو یہ پابند کر دیا جائے کہ وہ اس امپورٹنٹ لیجسلیشن کے لیے براڈر کنسلٹیشنز کرے اور عوام کو اس کے اندر پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع فرام کرے جو کہ ہمیں نہیں نظر آنا بھی میں اس میں صرف وضافہ کروں گا کہ اٹھارویں ترمین کے اندر بلکل ایک سال بحث ہوئی پانچ سو آورز کی اس کی پروسیڈنگز تھی مگر جب اسمبلی کے اندر پارلیمان میں پیش کی گئی تو اس وقت بلڈوز کی گئی اور ہمیں بڑی شکایت تھی جس کی وجہ سے بعد میں پھر اس وقت لگتا تھا غلط ہے انیسویں ترمیم کروائی گئی افتخار چودری صاحب نے ایک قسم کی ٹھونسا تو اگر وہ بحث کی گئی ہوتی پارلیمان کے اس پر ہمیں بھی پتہ ہوتا کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے ہم بھی شاید پارلیمان کے ساتھ کھڑے ہوتے کہ ان کا رائٹ ہے سپریمیسی کا کہ یہ اس کے اوپر اگر کوئی نگداشت کرنا چاہتے ہیں ججلز کی تہیناتی پہ خیر اب تو کانٹیکسٹ ہی بدل گیا ہے کہ ابھی پارلیمان کو دیتے وقت وہ ڈر لگتا ہے مگر وہ اس کی وجہ سے وہ اس وقت بلڈوز کیا گیا اور مشکلات بعد میں امپلیمنٹیشن کے اندر آئیں کیونکہ کوئی یہ نہیں تھا پتہ کہ ان تمام شکوں کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا تھا اینیوے مگر آج کی اس میں جو خاجہ عاصف صاحب نے انہوں نے تو جے یو آئی کی مربانی ہے کہ وہ کھڑے میں ہیں مگر انہوں نے لگتا ہے انتظام کر لی ہے انہوں نے صاحب کہا ہے کہ جناب ان کو ڈر یہ ہے کہ یہ آٹھ فروری کے الیکشن کے ڈبے نہ کھول جائیں اگر یہ کنٹرول نہ کی گئی عدالت کو تو وہ چاہے بائے ہک اور کروک مقصود نشستوں کا فیصلہ تبدیل کرائیں گے جو مرضی کریں گے وہ تو کرنے پہ تلے میں ہیں جی اس میں دیکھیں اب اس الیکشن کی حقیقت پورے پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے اب اس الیکشن کی اوپر آپ اس لڈ کو کتنی دیر تک برقرار رکھ سکیں گے اس وقت حکومت جو موجود ہے وہ پبلک سینکشن پبلک ویل اس کے بغیر ہے حکومت کے پاس اخلاقی برتری نہیں ہے کیونکہ پورے پاکستان کو یہ پتا ہے کہ یہ جس طریقے سے الیکشن جیت کے ان کو بٹھایا دیا ہے اور یہ مزید اس طرح چل نہیں پائے گا ہو نہیں سکتا جھوٹ کی بنیاد پر آپ جو مرضی امارت کھڑی کریں آخر کار اس نے زمین بوس ہونا ہی ہونا ہے یہ قدرت کی قوانین ہے یہ زیادہ عرصہ نہیں چل پائیں گے اور میں تو حیران ہوں کہ اب اس کو چلانے کے لیے یہ مزید جو کامپلکیشنز کر رہے ہیں آئین کے اندر ترمیمیں کرنا سپریم کورٹ کو اس کے ونگز کو کلپ کرنا یہ پورے پروسس کو میننگلیس کر رہے ہیں پوری ریاست کے سٹرکچرز کے ساتھ کھیلنا شروع ہو گئے اور آمیر بھائی اس وقت فرنکلی دیکھیں سکسٹی پسنٹ پاکستان میں جو سٹیٹ کی جو ریٹ ہے وہ اس وقت تقریباً کلپس کر چکی ہے آپ سکسٹی پسنٹ پاکستان میں رات کے وقت شام ٹلے کے بعد باہر نہیں نکل سکتے آپ کی جو سدن ڈسٹرکٹس ہیں ان کا حال آپ کے سامنے ہے ایسے موقع پہ آپ باقی مندہ پاکستان کے اندر ایناکی کر دیں گے سپریم کورٹ عدالتوں کے فیصلوں پر ویسے عمل نہیں ہو رہے تو یہ ہم کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں ملک کو خیبر پفتونخواہ کے اندر جو صورتحال ہے بلوچستان کے اندر جو صورتحال ہے آپ کرائسز کی اوپر کرائسز ایڈ کرتے جا رہے ہیں تو ہمیں اس ٹائم پہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک ایک سٹیپ پیچھے ہونا پڑے گا پاکستان کے جو کرٹیکل ایشیوز ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے ریٹیکل سٹیپس اٹھانے پڑے گے بلوچستان کی حالت آپ کے سامنے تو ہمیں سب کو ایک ایک قدم پیچھے ہٹنا ہے ہمیں ہیلنگ پروسس شروع کرنا پڑے گا اس ملک میں اور وہ ہیلنگ پروسس اس وقت تک نہیں شروع کر سکتے جب تک کہ جو جماعت حکومت میں وہ اپنا دل بڑا نہیں کریں گی ورنہ پاکستان خدا نخواستہ یہ ہم غلط سرک میں بڑھ رہے ہیں تو we can only hope and raise alarm اور وہ ہم continuously کرتے آ رہے ہیں کہ حکومت کسی طرح خدا کفاف کرے اور پیچھے ہٹے بڑا دل کرے political parties کو انگیج کرے main opposition party کو انگیج کرے social movements کو انگیج کرے ملک میں کوئی ہم ایک محول create کر سکیں کہ لوگ peacefully اس ملک میں رہ سکیں لوگ ملک چھوڑ کر نکل رہے ہیں تو ہمیں بڑے challenges ہیں اور خدا کرے کہ کوئی sanity prevail کرے میں ان challenges کے اپنے تدائیے میں exactly یہی بات کہہ رہا تھا کہ یہاں پہ ترجیحات کا اقتضاد نظر آتا ہے کہ اس کے اندر آپ میں جو نقشہ کھینچا ہے اس میں عالمی جنگ کا بھی ایک خرچہ ہے بارڈر تک ہمارے اگر اران کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے اسرائیل کا تو یہ ہمارا بارڈر لگتا ہے ہمارے بارڈر پہ جنگ آ رہی ہے اور ساتھ اس میں جو تیل کی قیمتیں پہلے ہی اسی ڈالر کے قریب بیرل جا چکا ہے اور مزید اگر بڑھ جاتا ہے تو اس کے ہماری معیشت پہ کیا مہنگائی کے اوپر کیا اثرات پڑیں گے یہ بھی ہے خواجہ عاصف صاحب کا تو سمجھ جاتی ہے جس طرح میں نوازشیب صاحب کا ذکر کیا ہے کہ ان کے ہلکے کی تو خواجہ صاحب کے بھی جو جیت تھی وہ بھی کافی مزقہ خیز تھی مگر ان کا یہ کہنا کہ جناب اگر یہ الٹا دیا گیا آٹھ فروری کا الیکشن کو یا ڈبے کھل گئے تو یہاں ایک قیامت آ جائے گی اور بہت بڑا بہران آ جائے گا یہ کیا بہران آ جائے گا کوئی بہران نہیں آئے دا آمیر بھائی حقیقت لوگوں کے سامنے آنی چاہیے اگر ہم نے ملک کو قانون اور ذابطے کے تحت چلانا ہے ہم نے آئین کے اندر ایک لفظ لکھا ہے کہ جو will of the people ہے وہ ایک sacred trust کے طور پر treat کی جائے گی will of the people لوگوں کی منشاہ وہ مقدس امانت ہے جب تک ہم اس process کو مقدس نہیں سمجھیں گے جس طرح ہمارا آئین کہتا ہے اس وقت ہم ان چیزوں کا شکار رہیں گے اور معذرت کے ساتھ یہ جو پرانی political parties ہیں ان کو لگتا ہے کہ یہ اقتدار سے باہر ہوں گے قیامت آ جائے گی آج ستر فیصد پاکستان چالیس سال سے کم عمر کے لوگوں کا ہے اتنا بڑا demographic change اس ملک کے اندر آ چکا ہے یہ بڑی تیزی سے urbanize ہونے والا ملک ہے اور آج جو پرانی جماعتیں پیپلز پارٹی اٹھا لیجئے مسلم لیگ نون اٹھا لیجئے ان کے اندر کوئی transition نہیں ہو رہا ان کے اندر کیاقتیں نہیں تبدیل ہو رہی وہی وہی لوگ جو آپ نو بجے کے فبرنامے میں اسی کی دہائی اور نوے کی دہائی میں دیکھتے تھے وہی آج مسلم لیگ نون کی سیاست میں موجود ہیں وہی majority لوگ پیپلز پارٹی کی سیاست میں موجود ہیں یہ جماعتیں change کو accept نہیں کر پا رہی ہیں change کو جگہ نہیں دے رہی ہیں اپنے اندر انہوں نے dictatorship جماعتوں کے اندر بنا کے رکھی ہوئی ہے ان کو لگتا ہے کہ بس یہی ہے اور اسی طرح پاکستان چلے گا پاکستان اب ان سے یقین مانی کہ انہوں نے اپنے آپ کو تبدیل نہ کیا تو جس طرح یہ ان elections میں irrelevant ہوئے ہیں یہ تاریخ میں بھی شاید irrelevant ہو جائیں گے یہ آپ نے بہت اچھی بات کی کہ یہ بیسویں صدی کی سیاست اور بیسویں صدی کے جو سیاستدان ہیں یہ ان کا سارا کیا دھرا ہے جو اکیسویں صدی کے ہمارے نوجوان لیڈر بلاول بھٹو صاحب ہیں آگے آپ ذکر کر رہے تھے کہ پتہ نہیں ان کی حکمت عملی کی منطق پتہ نہیں کیا ہے جی بلکل اس ملک میں وزارت عظمہ کے اندر رہ کیا گیا ہے وہ تو آئین اور قانون کے تحت بلا شبہ چیف ایگزیکیٹیف کی پوزیشن ہے لیکن وہ تو ایک گلوریفائیڈ منیجیریل پوزیشن میں تبدیل ہو چکی ہے فورن پالیسی پہ آپ کا کوئی اختیار نہیں آپ کا اکانومی پہ کوئی اختیار نہیں ایسا ہے ایسی وہاں پر موجود ہے آپ انٹرنلی آپ کچھ نہیں کر سکتے تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ شبہ شریف صاحب کا مقابلہ کوئی کر سکتا ہے ٹھیک ہے سر مجھے گے بھی بتائیے گا جس طرح سے بلاول بھٹو زرداری کی بات ہو رہی ہے بار بار وہ وفاقی آنی عدالت کی بات تو کر رہے ہیں کہ یہ بڑی ضروری ہے انصاف کی فرہمی بہت زیادہ ضروری ہے انصاف جتنا جلدی ہو سکے جتنا تیزی سے ہو سکے وہ اتنا اچھا ہے آمیر صاحب نے بھی ان فگرز کو شیئر کیا اور بہت سارے اہم جو بڑے بڑے وکلہ ہیں باریسٹرز ہیں انہوں نے بھی اس فگر کو شیئر کیا کہ ون پرسنٹ ایسے کیسز ہیں جو کہ آئین سے ریلیٹڈ ہیں اگر ون ایٹس سیون کیسز کے لیے ایک آئینی بینچ بنا کے مسلسل اس پہ کام کر کے چار سے پانچ مہینوں میں اس قصے کو پار کیا جا سکتا ہے تو پھر ایک آئینی عدالت کا مطالبہ بار بار کیوں ہو رہا ہے ایک بینچ سے بھی تو کام ہو سکتا ہے تو اتنی بڑی بلڈنگ الگ سے ایک عدالت بنانے کے لیے کیوں کیوں درکار رہے گے صرف اس لیے کہ ایک جج صاحب کا راستہ روکنا ہے اور ایک جج صاحب کو واپس ریلیٹڈوائی کرنا ہے سادہ سائز کا جواب ہے سر آپ نے بڑی سادگی سے بتا دیا یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے اس میں دوسرا جو ہے جے یو آئی نے ایک سٹانس لیا ہے جو کہ بڑا قابل دید ہے قابل سٹائش ہے کہ ان کا یہ کہنا مولانا کا کہ یہ اسیمبلی جو ہے پارلیمان جو ہے یہ آٹھ فروری کے الیکشن کی کانٹروورسی کی وجہ سے متنازہ پارلیمان ہے اس کے ذریعے کوئی میجر قسمی یا کوئی بھی آئینی ترمیم کی اہلیت ان کی نہیں ہے تو اگر فرض کریں کوئی بینچ کے حوالے سے یہ کہے کہ جنار یہ کانسٹویشنل بینچ ایک بن سکتا ہے سپریمی اسی سپریم کورٹ کے تحت بھی یہ بھی ایک خلاقی سوال آ جاتا ہے کہ اس پارلیمان سے کوئی بھی آئینی ترمیم کروانا ایک مناسبات نہیں ہوگی جی یہ بلکل مناسبات تو نہیں ہوگی لیکن ہمارے ملک میں اس وقت پولٹکس ہی میننگ لیس ہو گئی ہے جن جماعتوں کو ہم سمجھتے تھے کہ وہ اس سارے جمہوریت کی دیفنس لائنز ہیں وہ تو خود کامپرمائز ہو بیٹھی ہیں اب جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ ایک ہائیبرٹ کی جو اخترار آئی ہے اس کے اندر تو بس یہی چلتا رہے گا عمران خان صاحب نے اس ہائیبرٹ نظام کا دروازہ کھولا اور آج یہ ہائیبرٹ کا نظام مکمل طور پر اس ملک پر رائج ہو چکا ہے اور ہمیں جو چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ پچیس کلوڑ لوگوں کا ملک بن گیا ہے پانچ دس سال میں یہ تیس کلوڑ کی عبادی کا ملک بن جائے گا گووننس کے ایشیوز بہت کامپلیکس ہو چکے ہیں اب یہ بند کمروں میں بیٹھ کر یہ ملک نہیں چلایا جا سکتا ایک فرد واحد کی مرضی کے مطابق بھی نہیں چل سکتا آپ کو سسٹمز سٹرونگ کرنے پڑیں گے سسٹمز کو ایفیشنٹ بنانا پڑے گا آپ کو اپنے جو گلے سڑے نظام ہے اس کو ریفارم کرنا پڑے گا اس طرف کوئی نہیں جا رہا صرف اور صرف پاور پولیٹکس اپنے اقتدار کی پپیچویشن کہ اقتدار ہمارا کسی بہر صورت جاری رہنا چاہیے آج عمران خان صاحب کی بھی معصومانہ سی فعائش ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ مل جائے اور ملنے کے بعد وہ اپنے مخالفین کا رگڑا نکالے تو یہ ہمیں اس سوچ سے ہی باہر آنا پڑے گا ہمیں اس معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا ہیلنگ پروسس شروع کرنا پڑے گا پولرائزیشن کو ختم کرنا پڑے گا آپ فگرز اٹھا کے دیکھیں تو انسان خوف جاتا ہے کہ اس وقت چالیس فیصد پاکستانی سطح غربت یہ تقریباً آدھا پاکستان ہے آمیر بھائی جو سطح غربت سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہے اور سطح غربت جب ہم یہ لفظ کہتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ لوگ دو وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے آدھا پاکستان اس وقت دو وقت کی روٹی نہیں کھا پا رہا اور ہماری آپ جو اس ملک کی اشرافیہ ہے ان کے آپس میں اقتدار کے مسئلہ ہی نہیں ختم ہو رہے تو ہم نجانے میں تو بہران ہوں کہ یہ کتنا اہم ہے اقتدار کہ اس کے لیے آپ اپنا سب کچھ دعو پر لگانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کچھ لوگوں کی طرف نہیں دیکھیں ملک کے اندر نوملسی کریٹ کریں ریجن کے باقی ملکوں کی طرف دیکھیں وہ آگے نکل رہے ہیں آپ کے برابر میں انڈیا بیٹھا ہے آپ تو ستم زریفی یہ ہے افغانستان ہمیں کہتا ہے کہ اپنے ملک کے حالات ٹھیک کرو اس کام پر نیکیٹیب اثر پڑے گا کوئی خدا کا خوف کریں کہ اس طرح ریاستیں نہیں چلا کرتی وہ وقت گزر گئے کہ جس میں آپ لوگوں کی منشاہ کے بغیر اس ملک اتنی بڑی آبادی ہے نوجوانوں کی کہ آپ ان کی مرضی کے بغیر یہ ملک چلا لیں یہ اب ممکن ہی نہیں رہ گیا ہم مزید بگاڑ پیدا کریں گے جتنی جلدی صدر جائیں بہتر ہے یہ آپ نے جو خطہ کے ممالک کا ذکر کیا انڈیا کی ریزرز جو ہیں وہ سات سو عرب ڈالر کراس کر گئے ہیں وہ دنیا میں چوتھے نمبر پہ ریزرز کے پوائنٹ ویو سے آ گئے ہیں اور ہمارے دس عرب ڈالر کا روپ ڈالا جاتا ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ آئل ہی ہے اگر نوے کو بھی کراس کر جاتا ہے تو تین چار بلین ڈالر کی تو وہیں سے ہمیں ڈس پڑ جائے گی اور بیس سے پچیس بلین ڈالر اس سال ہم نے کرزے واپس کرنے ہیں تو یہ ہوا میں اڑ جائے گا مگر آج جو پنجاب آؤس کے اندر کھل کھل آٹ نظر آئی کہ وہاں سے یہ تاثر ملا کہ جی ایو آئی کے انتظام انہوں نے غالباً کر لیا ہے اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ آگے جانے کے لیے ترمیم کے بعد وہ کے لیے تیار ہیں اور اس کا ایک اشارہ جو سپیکر صاحب نے خاطر لکھا ہے الیکشن کمیشن کو دوسرا جس سے یہ ایک شک پڑتا ہے کہ شاید وہ نوٹیفکیشن کر کے یہ ترمیم کروا لیں گے مقصود نشطہ دے دیں گی بعد میں ریورس بھی ہو جائے گا تو کیا فرق کہے گا آپ کیونکہ بیریسٹر بھی ہیں اس کی لیگیلٹی پہ ذرا مجھے روشن ڈالیے گا دیکھئے ترمیم اب کر لی جائے گی جب تک اگر زور زبردستی سے ترمیم کر لی جاتی ہے تو پھر اس کے بعد جو آپشن رہ جاتا ہے وہ عدالتی فورمز بے مائنی ہو کر رہ جائیں گے انفرشنٹلی اس کے بعد پھر صرف ایک ہی ایونیو باقی رہ جائے گا اور وہ ہے سڑکتا اسلامباد میں ابھی چند روز پہلے ایک کنونشن ہوا وکلاکہ میں خود بھی وہاں پر گیا پورے ملک کے جگہ جگہ کونوں میں یہ کنونشن شروع ہو چکے ہیں تو وہاں پر میں نے جو موٹ دیکھا ایک تو بہت بڑی پارٹسپیشن تھی ینگ لوئرز کی اور جو میں نے وہاں پر موٹ دیکھا وہ کسی بھی صورت اس آئینی ترمیم کو ایکسپٹ کرنے کے حوالے سے ٹھیک نہیں تھا وکلا کو ایونچولی پھر سڑک پہ نکلنا پڑے گا اور پھر ایک نیا فرنٹ ہے جو حکومت کھول لے گئی اس ملک میں کوئی فرنٹس کی کمی رہ گئی ہے جو یہ ایک نیا فرنٹ کھول لے جا رہے ہیں یہ بار کا تو آپ یہ موٹ بتا رہے ہیں وہ بالکل جو ہے پانچ سو وکلاکہ خط آیا پھر پہلے تین سو وکلاکہ آیا سو سارے ہی صوبوں سے اور وفاق سے یہی موٹ کا پتہ چل رہا ہے وکیلوں کا ججز کا مجھے نہیں سمجھ آرہی میں سمجھنا چاہوں گا کہ وہاں بھی ایک اکثریت آٹھ پانچ کے فیصلے سے جو کہ مقصود نشیستوں پر پتہ چلا جو کہ ان سیاسی مسائل کے اوپر نظر آرہا ہے ان کا موٹ تو پھر کیا مجورٹی جو ہے سپریم کورٹ کے ججز کی ان کے پاس بھی کوئی ہے ایسا طریقہ کار کہ وہ اپری اس کو ریجسٹر کروا سکے جی برکل ایک طریقہ کار ہے تو صحیح لیکن میرے خلال سے اس کو ابھی ڈسکس کرنا بھی ذرا پریمیچور ہوگا تو لیٹس ہو کہ وہاں تک معاملات پہنچے ہی نہیں آمیس صاحب میں ایک سوال میری 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 تفصیل اگر ڈسکس کر لیتے ہیں کیا کچھ رہے گیا پاکستان میں کچھ بھی پڑھتا رہ گیا تو کچھ جس کاری لیا کچھ کاری لے وہ بیشی ہے نائنٹی سیون میں جو ہے اس سے بہت کم برے حالات تھے مگر وہاں پہ پاکستان کی تاریخ میں ججز نے بڑی بڑی دفعہ بہت بہت بڑا کو کیاوا ہے تو کیا صرف مطلب آپزرویشنز کے ذریعے گسا نکالتے رہیں گے یا کچھ کریں گے بھی جی میرے خیال سے الٹیمیٹی اگر صورتحال یہاں تک پہنچ جاتی ہے تو پھر ان کو توقع یہی ہوگی وکلا کی بھی کہ ججز سہبان پھر وہ خود بھی کچھ کریں گے حال جل دکھائیں گے کچھ چھیک ہے اچھا سر مجھے یہ بتائیے گا ایک تو آپ کی طرف سے بھی عدالت کے اندر درخواست ڈالی گئی ہے ان آئینی طرح میم کے حوالے سے کہ ایک تو اس کو پبلک کیا جائے اس کے ڈرافٹ کو اور پھر ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ پاکستان کی تمام ہائی کورس کے جو وکلا ہیں ان کی طرف سے بھی بارس کی طرف سے بھی یہ درخواستیں دی گئی ہیں کہ اس ڈرافٹ کو پبلک بھی کیا جائے اور پبلک کی رائے بھی شامل کی جائے جیسے آپ کی درخواست میں کہ جی اٹھارویں ترمیم کے اندر بھی عوام کی رائے کو شامل کیا گیا تھا ابھی آپ نے بتایا بہت سارے کنونشن ملک بھر میں ہو رہے ہیں وکلا کا موڑ بھی نظر آ رہا ہے کیا میں آپ کس بات سے یہ آخذ کر سکتی ہوں کہ اگر آپ کی درخواست یا وکلا کی درخواست کو نہیں دیکھا جاتا اس کو اٹینڈ نہیں کیا جاتا اس طرح سے اور یہ آئینی ترمیم ہو جاتی ہیں تو کیا ملک کے اندر کوئی آپ وکلا کی تحریک اُبھرتی بھی دیکھ رہے ہیں اور اس کا دائرہ کار آپ کیا دیکھ رہے ہیں سو فیصد میں وکلا تحریک دیکھ رہا ہوں جی جب آخری وکلا تحریک چلی تھی فخار چوتری صاحب اور پرویز مشرف صاحب کے خلاف اس دور میں تو اس وقت سے لے کر اب تک چودہ سال کا عرصہ گزر چکا ہے ان چودہ سالوں میں آپ جو ریجسٹریشن ہے باز کی اگر صرف آپ وہ اٹھا کر دیکھیں تو ہزاروں کے حساب سے وکلا ایڈ ہوئے اور مجورٹی جو وکلا کی ہے وہ سارے جس طرح ہماری سوسائٹی کے اس وقت ڈیموگرافکس ہیں وہ ینگ وکلا کی ہیں اور وہ اپنے پولٹیکل رائٹس کے بارے میں اس مول کے کانسٹیوشنل سٹرکچر کے بارے میں بڑے سنسٹیو رہے ہیں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب ہمارے صاحب موجود ہے وقت بھی قتم ہو چکا ہے میرے دیکھنے والوں کا بھی شکریہ اجازتی جبنہ خیال رکی قدا حافظ